فریڈل کرافٹ الکائلیشن یہ چارلز فریڈل اور جیمز کرافٹ دونوں سائنٹینسٹ ہیں تو انہوں نے بنزین میں کیا کیا یہ بھی الیکٹروفیلک سبسٹیٹوشن رییکشن کا ایکزیمپل ہے اور اس میں بنزین کی الکائلیشن کی جاتی ہے ویڈ دے ہیلپ آف این الکائل ہیلائٹ تو بنزین یہ بنزین یعنی اوور آل اس رییکشن میں جو ہوگا تو یہ بنزین ہوا اور اس کا رییکشن الکائل ہیلائٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اس کا رییکشن الکائل ہیلائٹ تو اس طرح سے بنزین الکائلیشن بن جائے گا یعنی ایک الکائل گروپ بنزین پر سبٹیٹوشن ہو جائے گا یہاں کا جو ہائیڈروجن ہے تو وہ ریپلیس ہوگا بائی دی الکائل گروپ اور باقی جو بنزین کا ہائیڈروجن تھا اور الکائل ہیلائٹ میں جو ہیلوجن تھا وہ آپس میں ادھر رییکٹ کر کے ایچ ایکس بنا دیں گے تو یہ ہے فریڈل کرافٹ الکائلیشن تو ایک پراپر ایکزیمپل سے اس کو اگر ہم سمجھیں تو پراپر ایکزیمپل ہمارا یہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ ہم لیتے ہیں بنزین رنگ یہ ہوا بنزین اور اس کا رییکشن ہم سپوس کریں میتائل کلورائٹ سے کرتے ہیں سی ایچ تری سی ایل اور ان دہ پریزنس آف تکیٹلیسٹ ایل سی ایل تری سو ایکارڈنگ ٹو دہ ایباو رییکشن کو اگر ہم سکیچ کرتے جائیں گے تو کیا ہے کہ بنزین رنگ ہم نے بنایا اب اس میں سے جو الکائل گروپ آر ہے تو ادھر وہ میتائل ہے تو میتائل is سبٹیٹوٹیڈ ہیر اور ہم سکتے ہیں یہ کلورین اور ادھر کا ہائٹروجن تو آپ سکتے ہیں ایچ سی ایل تو یہ جو بنا میتائل بنزین یا نام ٹولوین یہ اس میں بن جائے گا اب اس کا میکانیزم the same as that was for the الیکٹو فیلک سبسٹیوشن ریاکشن تو میکانیزم جب ہم اس کا سٹیڈی کریں گے coming towards the میکانیزم تو میکانیزم میں سی ایچ تری اور سی ایل اے ایل سی ایل تری یہ فرس ٹیپ جس میں فارمیشن آف الیکٹرو فائل ہوگا تو یہاں پہ یہ بانڈ کلورین کی طرف ٹوٹ جائے گا اور کلورین جو ہے الیمونیم میں جو الیکٹرون کی ڈیفیشنسی ہے وہ پورا کر جائے گا تو اس طرح سے ہمیں جو مل جائے گا الیکٹرو فائل تو الیکٹرو فائل ہو جائے گا سی ایچ تری پوزیٹیف اور ادھر بن جائے گا اے ایل سی ایل فور نیگٹیف اب یہ پہلا سٹیپ تھا دوسرے سٹیپ میں اب جو یہ الیکٹرو فائل میتائل جو کٹائن ہے تو یہ اب بنزین رنگ پہ اٹھیک کرے گا so over here this is the بنزین رنگ اور یہاں پہ ایک ہائیڈروجن شو کریں this is that ہائیڈروجن اور یہاں پہ یہ ہوا that الیکٹرو فائل میتائل اب آگے کیا ہوگا تو look at this یہاں پہ یہ بانڈ اس کاربن کی طرف ٹھوٹ جائے گا تو یہ جو پائی بانڈ ٹھوٹا تو یہ کاربن ہو جائے گا نیگٹیف اور یہ کاربن ہو جائے گا پوزیٹیف تو اب یہ الیکٹرو فائل ہے الیکٹرون لونگ ہے تو یہ اس نیگٹیف کاربن پہ اٹھیک کر جائے گا تو یہ نیگٹیف کاربن اس کو اپنے ساتھ لگا دے گا اور نیگٹیف ہمیں گے پوزیٹیف اور ہمیں گے پوزیٹیف آئین یا ایرینیم آئین یہ پوزیٹیف یہاں پہ پوزیٹیف چارج رہ جائے گا یہاں پہ ہائیڈروجن اٹھیکٹ ہے اور یہاں پہ کلورین آئین سوری میتھائل آئین آج تو یہ فینونیم آئین دوسرے سٹیپ میں بنا تیسرے سٹیپ میں اب جو لیونگ الیکٹرفائل ہائیڈروجن ہے وہ نکلے گا تو کمنگ طورز تھرڈ سٹیپ یہ تھرڈ سٹیپ یہ بنا دیں اس فارم میں یہاں پہ یہ ہائیڈروجن شو ہوا یہ ہے میتھائل اور یہ ہے وہ پوزیٹیف چارج اب یہاں پہ جو ہمارے پاس ہوگا تو یہ جو ہائیڈروجن والا بانڈ ہے کاربن ہائیڈروجن تو یہ کاربن اپنی طرف تھوڑ دے گا اور ایز ریزلٹ ایدر جو ہے وہ پائی بانڈ بن جائے گا اور ہائیڈروجن ایز پوزیٹیف نکلے گا سو ہمیں مل جائے گا کہ ایدر ایچ پوزیٹیف دس اس دے لیونگ الیکٹرو فائل اور ایدر فینونیم آئین کو دیکھیں کہ وہ اب کیا بن گیا ہے سو یو کین سی کہ فینونیم آئین واپس اس نے ایرومیٹک کریکٹر ریگین کیا اور ایدر یہ ٹولوین بن گیا ہے اس ریزرڈ تو یہ تھا اچھا اب اس کے بعد جو لیونگ الیکٹرو فائل ہائیڈروجن ہے وہ اس کے لیے ALCL 4 is ویٹ تو ALCL 4 that is نیگیٹیف تو you will get HCL and ALCL 3 which is the catalyst تو وہ ریگین ہو گیا ہے so this was الکائلیشن آف بنزین یعنی جو فریڈل کرافٹ الکائلیشن ہے اب اس میں آپ کوئی بھی الکائل گروپ اس میں ملا سکتے ہیں فار اگزامپل ہمیں دیا جائے تو اگین یہ بنزین لے لیں اب اس میں کچھ بھی ڈیف ڈیف نہیں ہے اور فار اگزامپل ادھر اب ہے CH3 CH2 اور CL اس کا ریاکشن کر دیں سو یو گیٹ ایتھائیل بنزین تو یہاں پہ ہمیں مل جائے گا یہاں ہے یہاں پہ کلورین نکلا تو یہ CH2 بنزین رنگ سے اٹھے ہو جائے گا اور باقی وہ CH3 اور پلس ادھر HCl سو ایتھائل بنزین ایتھائل بنزین تو اس طرح سے کوئی بھی الکائل گروپ ہو لیکن اب اس میں کچھ لیمیٹیشن ہیں جو ہم نے سمجھنی ہوں گی تو وہ لیمیٹیشن اس میں آگے ہم سمجھیں گے کہ what are those limitations in this Friedel Kraft الکائل reaction